بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ میں ہوں آپ کا مہزبان ڈاکٹر ارفان بڑا امپورٹنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افغانستان کا معاملہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ایک طرف چالیس ممالک نیٹو فورسز اور ان کا جدید رین اسلحہ جدید ٹریننگ اور ریسورسز کا امبار لیکن دوسری طرف ستر ہزار طالبان یہ جنگ جیت گئے دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک طرف اتنی بڑی سپر پاور اور اتنے سارے ریسورسز اور ایک طرف بلکل ہی ٹیکنالوجی سے دور اور ریسورسز سے دور سارے لوگ کیسے یہ جنگ جیتے یہ ایک بڑا برحال محجزہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو اور بطور مسلمان یقینی طور پر اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت ہے برحال آنے والے دنوں میں اب معاملات کس طرف جائیں گے کیا طالبان جس انداز میں انہوں نے افغانستان کو پھر سے گرپ میں کر لیا کیا یہ اسے سسٹین کر پائیں گے کیا عالمی پابندیوں کے باوجود افغانستان میں افغان طالبان کی حکمت بنے گی کیا افغانستان میں بننے والی حکمت میں صرف طالبان ہوں گے یا جو موجودہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو بھی سپیس دی جائے گی یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات کس طرف جائیں گے اور ان حالات کا پاکستان پہ اور اوورال خطے پہ کیا اثرات پڑیں گے ایک بڑی عام چیز جو ضرور میں بتاتا چلوں کہ بھارت کی شہریوں نے انڈیا کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انڈیا کشمیر سے نکل جائے کیونکہ اگر ستر ہزار افغانی اتنی بڑی پاور کو شکست دے سکتے ہیں تو انڈیا تو پہلی ٹوٹا پوٹا ملک ہے اس کے اپنے مسائل ہیں اکانومی کے مسائل ہیں کئی فریڈم مومنٹس چل رہی ہیں تو کیا وہ اس جنگ کو افورڈ کر پائے گا یا نہیں یہ بڑے اہم چیز ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ آج کے میمان ہوں گے جن سے آپ کا تعریف کرائیں گے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ایک شار سا بریک کے بعد واپس آزر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حالات پہ اور ایک بہت بڑا افغانستان میں ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے کہ تالیبان نے افغانستان کا پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا جہاں چالیس ملکوں کی فوجیں جمع تھی اور سب کا تقریباً متفقہ طور پہ یہ ڈیسین تھا کہ ہم تالیبان کو دوبارہ یہ سپیس گین نہیں کرنے دیں گے لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ تالیبان واپس آ گئے اور بڑی سٹرنٹ کے ساتھ آئے اور عوام میں بڑی پیزرائی انہیں مل رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شوائب عالمی سطح پہ بڑے دفاعی تجہنگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلا اور بہت اہم سوال جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ افغان طالبان نے کنٹرول تو حاصل کر لیا لیکن اب تک کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا آپ کے خیال سے کون سے ممالک ہیں جو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تسلیم کرنے کا اگر ہم بات کریں تو میرے اندازے کے مطابق پاکستان رشیہ چائنہ اور ایران یہ غالباً اکٹھے تسلیم کریں گے اور most probably سب سے پہلے یہی کریں گے کیونکہ یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں یا امریکہ ویسٹن برڈ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں طالبان کا پرانا ریکارڈ پتا ہے اور وہ بیس سال پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ بڑی سختی تھی انسانی حقوق کے خلاف تھا عورتوں کے حقوق کے خلاف تھے وہ ان کے عمل لہذا اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو زبانی باتیں ہیں جب تک یہ چیزیں ثابت نہ ہو عمل سے تو ہم تو تسلیم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سالے کسی طرح چلنے دیں اور پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہو سکتا تسلیم نہ کریں اور اگر تسلیم کرنا بھی ہوا تو تب بھی میرا نہیں خیال کہ ایک سال سے پہلے کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ طالبان نے حکومت کیسے بنائی ہے کیا لوگ مطمئن ہیں طالبان کا کنٹرول سارے ملک پہ ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا آم معافی دے دی خواتین کو کہا کہ جی تعلیم یہ وہ سب کچھ کریں گے تو سب واقعی ایسا چل رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ اگر ہوئی تو پھر پوسیبلیٹی ہے کہ سال بعد وہ ان کو ریکنائز کرنے ہیں جن صاحب ایک اور بڑا چیلنج طالبان کے لیے کیونکہ دنیا نے پابندیہ لگا دی ہیں آئی ایم اف کا جو ایک بڑا فنڈ تھا وہ بھی طالبان کو نہیں ملے گا جرمنی کے جو آہ بڑی تعداد میں آہ فنڈ تھا وہ انہوں نے بھی کینسل کر دیا وہ بھی طالبان کو نہیں ملے گا تو اس سارے سنریو میں ایکانومیکلی طالبان کے لیے کیا آہ پریشر ہے اور کس طرح اس ساری صورتیال سے نکلیں گے کیسے اس آہ صورتیال میں سسٹین کریں گے اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ افغانستان کی ایکانومی اپنی تو بہت ہی انکم ان کی معلولی ہے وہ فروٹ وغیرہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو چیزیں کرتے تھے آہ اسی سے وہ کچھ تھوڑا بات کماتے تھے باقی جو نارکو ٹیکس وغیرہ کا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکانومی تو ایکانومی میں تو وہ پیسہ نہیں جاتا وہ ممن آہ مختلف کاموں میں یا مختلف لوگ اس میں سے بنا جاتے ہیں پیسہ ریاست کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا اصل چیز تھی جو امریکہ اور مغربی دنیا ان کو پیسہ دے رہی تھی بہت زیادہ اور اس کی وجہ سے ان کے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے لیکن اب وہ چیز بھی نہیں رہے گی کیونکہ اگر وہ انہوں نے کومنٹ کو ریکنائز نہیں کیا تو وہ پھر پیسہ بھی نہیں ان کو دیں گے لہٰذا کچھ تو ان کو مدد مل جائے گی ہمارے ملکوں سے پاکستان کچھ قرمانی دے دے گا چائنہ کافی سارا کچھ ہیلپ کر دے گا رشیہ کرے گا ایران کرے گا لیکن پھر بھی مشکلات بہت ہوں کیونکہ اتنا پیسہ ان کو جس طرح مغربی دنیا دے رہی تھی وہ اتنا شاید یہ لوگ نہ دے سکیں انہوں نے سرکاری افسروں کی تنخائیں بھی دینی ہیں اپنے جو جتنے میک میں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی اسی طرح چلیں گے ہم ان کو ریوائیو کر رہے ہیں بلکہ اپنی آرمی بغیرہ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں آکے اپنا کام سبھالے ایر فورس کے پائلٹس کو کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی آکے بغیر تنخواہ تو کام نہیں کرے گا تو نیچوری ان کے لیے پیسہ چاہیے تو یہ ایک چیلنج ہوگا جو کہ بیٹھ کے جو دوست ملک ہیں جو ریکنائز کر لیں گے ان کی کومنٹ کو ان کو سوچ بچار کر کے ریزولف کرنا ہوگا کہ ان کی اکانومی کو کس طرح سٹیملیٹ کیا جائے تاکہ کچھ یہ کمائے اور کچھ دوسرے ان کو دے دیں بار صورت اس میں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کمی رہے اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں یہ مطمئن نہ ہو ان سے یہ چیلنج ہوگا کیونکہ ایک وقت میں امریکنوں کو ہوتے ہوئے ان کے موں کو بڑا پیسہ بہت لگیا ہوا تھا بڑی عاشقی لوگوں نے خاص طور پہ جو ان کے پولٹیشنز وغیرہ تھے یا وارلورڈز سے سردار تھے انہوں نے بڑا کمائی اور ان کی کمائی رکی تو وہ لازمان اس پہ ان کے اندر مایوسی ہوگی اب یہی چیز جو ہے یہ خطرہ بھی بن سکتی ہے کیونکہ جس سوسائیٹی میں کرپشن آ جاتی ہے جس سوسائیٹی میں لوگوں کو پیسے کھانے کی بنانے کی عادت لگ جاتی ہے اس سوسائیٹی میں دوسری برائیاں بھی آ جاتی ہیں اور اگر آپ سختی کریں ان برائیوں کو ختم کرنا چاہیں تو پھر آپ کو سامنے سے ریسٹنس ملتا ہے پھر ناجائز طریقوں سے لوگ پیسے کمانا شروع کرتے ہیں ان میں باہر سے اگر کوئی کسی کی وفاداریاں خریدنا چاہے تو آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے کی لالے چاہے ہیں وہاں تو یہ چاہت طالبان کے لیے خطرہ بن سکتی چیز کہ اگر وہاں پہ کچھ لوگوں کی وفاداریاں کچھ سرداروں کی کچھ قبائلی جو ان کے رمایتین ہیں ان کی اگر کسی نے وفاداریاں خرید نہیں ہیں جو ان کے دشمن ہیں باہر پیٹھے ہوئے تو پھر پوسیبیلٹی ہے کہ یہاں پہ تجار شروع ہو جائے یہاں پہ طالبان کے خلاف کوئی مومنٹ شروع ہو جائے یہ ان کو بہت بڑے چیننجز آ سکتے ہیں کیونکہ پیسہ انسانی ضرورت ہے اور وہ اگر ملتا رہے تو پھر تو لوگ مطمئن جاتے ہیں ورنہ مشکل ہو جائے جنن صاحب ایک اور بہت بڑا چیلنج جو طالبان کے لیے سامنے آ رہا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ طالبان افغانستان کی تجارت چل رہی تھی ان میں کون کون سے ممالک ہیں جو امریکن پریشر میں آئے بغیر طالبان کے ساتھ اپنی ٹریٹ جاری رکھیں گے یا وہاں سرمایہ کاری کریں گے طالبان نے بڑا واضح طور پہ چین کو دعوت دیا کہ چین افغانستان میں آئے اور مصبت کردار ادا کرے اور سرمایہ کاری کرے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو سر دیکھیں چائنہ بنیادی طور پہ باہت ملک ہے جو کہ آہ بڑے پیمانے پہ انویسمنٹ کرنا چاہے گا انفرسٹرکچر میں وہ ان کی مائننگ سیکٹر میں پہلے انہوں نے کیوئی اور کریں گے مائننگ سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے لیکن بنیادی طور پہ وہ سی پیک کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہیں گے آگے سینٹرل ایشیا کو اور آہ رشیہ وغیرہ پہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آمدن بھی کافی ساری افغانستان کو آنی شروع ہو جائے گی ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان میں آج سی پیک جو ہے وہ صرف ایک سڑک ہے یا ایک انفرسٹرکچر ہے جو صرف چائنہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اور تو کوئی لنک نہیں ہے اس سے لیکن اگر سینٹرل ایشیا لنک ہوتی ہے تو وہ افغانستان سے بھی گزریں گے پاکستان سے بھی گزر کے آگے پورٹ تک جائیں گے تو رہ داری کے پیسے بھی ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ گوبٹ ہوتی ہے تو کاروبار تجارت بھی بڑھتی ہے تو اس لئے آج سے چائنہ کی انویسمنٹ تو جس طرح پاکستان سمجھتا ہے کہ ہماری ایکانومی کے لیے بڑی ضروری ہے مفید ہے اسی طرح افغان ایکانومی کے لیے بھی وہ بڑی سودمند ثابت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ اکیلا جو ڈیولمنٹ کرے گا کیا وہ آل انکمپسنگ ہوگی کیونکہ چائنہ اس میں اپنے بھی مفادات دیکھے گا کہ اس کو کیا چاہیے لہذا یہاں ضرورت ہوگی کہ ویسٹرن برڈ یا اور جو ایڈوانس ملک ہیں وہ اس میں کچھ نہ کچھ آ کے کریں اس میں آہ رشیہ تو بالکل کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرے گا کوئی انڈرسمنٹ بھی یہاں کرے لیکن انڈرسمنٹ ویسٹرن کنٹریز کی اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ افغانستان کی کومنٹ کو ریکنائز کریں یہ اس کی لیجٹیمیسی اسٹیبلش ہو جائے پھر وہ دیکھیں کہ واقعی یہاں پہ جو محول ہے انڈرسمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے تو وہ آگے آئیں لہذا طالبان کے لیے دو تین سال پہلے بڑے چیلنجنگ ہوں گے جن میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر سکیں کہ اب یہ ملک سیپ بھی ہے اب یہ ملک ایک نورمل ملک کی طرح چل رہا ہے اور یہ کام بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ مل کے ایک چیز جو اور آسکتی ہے شریعت کے نکہ نگاہ سے ان کے رستے میں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانوٹری سسٹم سارا جو ہے وہ سوٹ کے نظام پہ چلتا ہے کیا یہ طالبان جو ہیں یہ شریعت میں سود تو حرام ہے تو کیا اس سودی نظام کے تحت یہ کام کرنا چاہیں گے مغربی دنیا کے ساتھ وہ بھی ایک چیلنج ہوگا کیونکہ طالبان اگر حقیقتاً ایک اسلامی سسٹم لانا چاہتے ہیں یعنی صرف حکومت ہی آصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ واقعی صحیح ایمانوں میں اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو سود کی گنجائش بلکل نہیں ہے تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو اب وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ آئندہ ریزولپ ہوں گے اور پتہ لگے گا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگلے دو تین سال ان کے انتہائی چیلنجنگ ہیں ان کے لیے بشمار چیلنجنز ہوگے اور کسی بھی جگہ پہ یہ پھچ سکتے ہیں اٹک سکتے ہیں ان کو بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ملکے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے پیس پروسس میں بڑا فرنٹ لائن پہ آکے رول پلے کیا پوری جو افغان جنگ تھی اس میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا اور بڑی افرٹ ہیں پاکستان کی اب آج جب نیٹو فورسز افغانستان سے جا چکی ہیں اور طالبان وہاں واپس اپنی حکومت بنا رہے ہیں اس سنریو میں کیا کس طرف یہ جائے گا اور پاکستان کا جو رول آنے والے دنوں میں اس خطے میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے جو کچھ بھی کیا ابھی تک وہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ اور امریکہ بار بار کہتا رہا اور شکریہ بھی ادار کرتا رہا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک چیند ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر امریکہ ہمارے ساتھ تعلقات جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ریلیمنٹ ہیں اور مل کے کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے یہ ہو گیا کام اب ایسے تو امریکہ سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ امریکہ کو جو شکریہ بھی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہو گئی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو سیف ہیونس دیتا تھا پاکستان طالبان کو اتھیار دیتا تھا پیسے دیتا تھا اب یہ بڑی ہرانی کی بات ہے کہ 46 نیٹرو کنٹریز اور ایک امریکہ سپر پار یہ ایک فیصلہ اس میں سے کرنا ہوگا کہ پاکستان سپر پار تھا یا یہ لوگ سپر پار پاکستان اکیلہ یہاں سے سب کچھ کر رہا تھا اور یہ سب ہار گئے تو یہ وہ رویہ ظاہر کرتا ہے جہاں پہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی کیونکہ جن کے پر جلے ہیں یہاں پہ بھارت ہے زبرتس پروپیگنڈا مشین جی ہے اس کی وہ آلڈی شروع میں اس کام پہ اور ان کے چونکہ اچانک بلینز اینڈ بلینز ڈوب گئے ہیں ان کے تو وہ تو بڑے سڑے ہوئے ہیں آج وہ نیچولی وہ اپنا پروپیگنڈا کرنے ہیں امریکہ ظلیل ہو کے نکلا اس کی افراد اپری مچ گئی وہ اپنے طور پر پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس سچویشن میں بڑا موتات ہو کے چلنے کی ضرورت ہے تب ہی میں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹلی طالبان کی ریجیم کو ریکنائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان ملکوں کے ساتھ مل کے جو ہمارے خطے کے ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے ورنہ مغربی دنیا آپ کے اوپر مزید الزام تراشی کرے گی کہ آپ تو پہلے طالبان کے ساتھ تھے تو یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کو آگے کافی سوچ سمجھ کے بڑھنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں بڑا سٹرونگ نیریٹیو رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو بڑی الزام دیتے ہیں کہ جناب پاکستان نے ان کو رکھا ہوا تھا ملہ منصور اختر تو مارا گیا تھا جب وہ ایران سے آ رہا تھا بارڈر ملتے ہیں ایران کے بھی بارڈر ملتے ہیں چائنہ کا بھی رشیہ کا بھی تو کیا صرف پاکستان ہی ان کی مدد کرنا چاہتا تھا آج سارے رشیہ چائنہ ستا لگا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ایران پہ سنکشنز پہلی لگائی بھی ہیں اس کا مزید اور کیا بھی گاڑیں گے تو ایک پاکستان رہ جاتا ہے جس کو نشانہ کیا جاتا ہے پھر پاکستان اپنے نیرٹر میں یہ بھی بتائے کہ اگر ٹی ٹی پی وہاں پہ رہ سکتی ہے اب یہ یونائیڈ نیشن نے ریپورٹ پر نتیار کی ہے جس کی اس ریپورٹ کا جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کا طالبان سینکشنز کمیٹی وہ بھارت ہے اس کا چیئرمین ہے انہیں کہا جی وہاں پہ افغانستان میں بیس ٹیرر آگنیزیشنز ہیں اگر بیس ٹیرر آگنیزیشنز افغانستان میں رہ سکتی ہیں جب بیس سال امریکہ بھی ادھر تھا نیٹو بھی ادھر تھا تو طالبان جو افغان طالبان ہم وہ تو ہیں ہی رہنے والے وہ کیوں نہیں رہ سکتے تھے وہاں پہ ان کو کیا سیف ہے ہم اس کی ضرورتی پاکستان تو ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بڑا اگریسیو ایٹیٹوڈ رکھنا چاہیے لانچ کرنا چاہیے ورنہ یہ دنیا اس کام پہ لگی بھی ہے کہ پاکستان کو کاؤنٹر کیا جائے اور ان کے اوپر ملپا ڈال دیا جائے اور اس کام کو لیڈ کر دیا ہے بھارت اور امریکہ شامل ہے اس لیے کہ امریکہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے ورنہ امریکہ کو حقائق کا پتہ ہے تو یہ ہیٹ چیلنجز جو پاکستان کے سامنے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات آسکتی ہیں اگر ہم نے میند نہ کی نیریٹو نہ بڑھایا اپنا اور کوشش نہ کی کہ لوگوں کی غلط فہم یا غلط پروپگنڈا جو ہے اس کو نیگیٹ کیا جائے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ماضی کی طرح افغانستان سرزمین آگے بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی کیا افغان طالبان ٹی ٹی پی اور دگر دشتگر تنظیموں کو افغانستان سے آپریٹ کرنے کی اجازت دیں گے اس حوالے سے روشنی ڈالے گا کہ ہمارے جو ملک کے خلاف جو سادشین افغانی سرزمین سے ہوتی رہیں کیا وہ سلسلات آگے بڑھے گا یا وہ رک جائے گا دیکھیں اگر تو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور ہم اس کو لگے گنا اس بھی کر لیتے ہیں تو پھر طالبان کی گورنمنٹ جب وہ جواب دے ہے اس وجہ سے ایک بھی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدے میں ایک انٹرنیشنل گارنٹی دی ہے کہ وہ افغانستان کی زمین سرزمین اسی بھی ملک کے خلاف دیشت کردی کے لیے استعمال نہیں ہونے یہ تو ہو گئی گارنٹی اور آپ اس کے اوپر آپ کو اتمنان بھی ہے اور آپ طالبان کو ہی پکڑیں گے کہ جناب آپ بتائیں آپ کے سرزمین سے یہ ہوا ہے اب آپ جائیں آپ ایکشن کریں فران ٹی ٹی پی نے یہ کیا یا جس نے بھی کیا آپ اس کے خلاف ایکشن کریں تو وہ تو وہاں تک بات ہو گئی لیکن دوسری جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان کی سارے افغانستان کے اوپر رٹ نہیں آج بھی پنشیر ویلی سے آہ ان کے مخالف آبازیں اٹھ رہی ہیں پنشیر ویلی سے مضامت کی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ مضامت کرنے کو تیار ہیں طالبان کے پہلے دور میں بھی پنشیر ویلی کے اوپر ان کا قبضہ نہیں تھا عمد شاہ مسعود کا جو علاقہ ہے اس پر ان کا قبضہ نہیں تھا اور اب بھی اگر یہ حاد سے نکل جاتا ہے یا کوئی اور بھی ایسا ایسی جگہ افغانستان کی جس پہ طالبان کا قبضہ نہیں ان کی رٹ نہیں تو پھر ایسی جگہ جو ہیں وہ ٹیررزن کے لیے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے چھپنے کے لیے بیٹھنے کے لیے وہ موضوع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہوتی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو پھر وہ وہاں سے بیٹھ کے ٹیرر آگ وہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اب ان حالات میں کیا طالبان کی اتنی ویل ہوگی اتنی سٹنٹ ہوگی کہ وہ پنشیر ویلی یا کہیں ایسے مشکل علاقے میں جس کو پہلے بھی وہ قبضہ میں کر سکے آج ہماری خاطر جا کے وہاں پہ مقابلہ کریں تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں لیکن اگر آج ان کی صورہ سوائی ہو جاتی ہے پنشیریوں کے ساتھ اور ایک ملکہ انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے پنشیری جو ہیں وہ بھی آ کے اس طرح بن جاتے ہیں حکومت کا پھر حکومت کی ریٹ ہوگی سارے افغانستان پہ تو پھر یہ چیز نہیں ہو سکے پھر تارمان لازمان اس کے خلاف ایکشن کریں تو یہ ابھی چیزیں ہیں جو جنساو آخری سوال لیکن بہت امپورنٹ سوال میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ انڈین جو سیٹیزنز ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سوجیشنز دے رہے ہیں کہ وہ کہ انڈیا کشمیر کو چھوڑ دے اور اپنے معاملات پہ توجہ دے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح افغانستان میں ستر ہزار لوگوں نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی اتنی بڑی جدی ٹکنالوجی اتنا اصلہ تو اسی طرح کشمیر کے مجاہدین بھی انڈیا کو شکست دے دیں گے کیا یہ دونوں واقعات افغانستان میں ناٹو فورسز کی شکست امریکہ کی شکست کسی طور پہ کشمیر سے اس کو ریلیونٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی اثر وہاں پڑھ سکتا ہے دیکھیں یہ تھوڑا ذرا مشکل لگتا ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ عالمان جو ہیں یہ ایک رگٹ ٹیرین میں بڑے ٹف لوگ ہیں اور ان کا وی آف ڈیونگ ویپن کا استعمال یہ ساری چیزیں ان کی بڑی مختلف ہیں قبائلی سوسائٹی تھی کوئی لوگوں میں مطلب یہ ان میں کوئی ایسا نہیں مسئلہ کہ ریتس ہے جو اپنا اس کے اوپر بڑے شکر منت ہوں کہ مجھے ٹوائلٹ نہیں مل سکی مجھے وہ نہیں مل سکا کشمیر میں پڑھ لکھے رو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا گو کے ریزنسنس ماں موجود ہے انلیس ان کو کوئی بہت بڑی سپورٹ باہر سے مل جائے ویپنز اچھے مل جائیں وہ چیز جو ہے وہ شاید وہاں نہ ہو یہ جو تھا علاقہ آفانستان کا یہ بڑا واسٹ بڑا وسی علاقہ تھا اور بڑا دشوار گزار علاقہ تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قبائلی وفاداریاں موجود تھیں جس کی وجہ سے بڑا مشکل تھا کہ طالبان کو ہر جگہ جا کے آپ پکڑ سکیں تو یہ تھوڑا سر درہ ایک فرق موجود ہے لیکن بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا آزادی کیسی نعمت ہے کہ بعض اوقات قومیں اس کے لیے بہت بڑی بڑی قرمانیاں دے جاتی ہیں اور یہ پوسیبل ہے کہ کل کو کشمیری اس کام کے لیے تیار رہ جائیں کمر بستہ ہوں کہ بہت ہو گیا ہم نے بڑی ذلت اٹھاری بھارت کے آتھ ہوں اور اب ہم اس کو مزا چکھائیں گے اور خاص طور پر جب وہ ایک مثال دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے یہ کام کیا ہے تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جن صاحب آپ کی قیمتی رائے کا آپ کے اپینین کا اور یقینی طور پر آپ کا جو تجربہ ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے اور آنے والی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں ناظرین ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام کے اگلی حصے کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں نئے بننے والی طالبان حکومت جو کہ آگے بڑھ رہی ہے روز بار روز طالبان افغانستان پر گریپ کرتے جا رہے ہیں اور پرانی حکومت اشرف غانی سمیت لوگ تقریباً افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ ہنتائی سینئر انیلسٹ جو کہ افغان امور پر نظر رکھتے ہیں عرشد یوسف صاحب موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ سفارتی تعلقات افغانستان کے لئے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوں گے آپ کے خیال سے کن کن ممالک کے ساتھ افغانستان بہتر تعلقات رکھے گا اور کون سے ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں جی میں سمجھتا ہوں افغان طالبان اس وقت مختلف ممالک سے مسلسل رابطے میں ہیں اگرچہ وہ خود انتہائی مصروف ہیں ان کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں جتنے ان کے رہنماں ہیں وہ دوہا سے دوسرے ممالک سے افغانستان پہنچے ہوئے ہیں پیر اور منگل کے دن سے مسلسل مشاورت کی جاری ہے کابل میں کندہار میں دوسرے علاقوں میں اور ایک تو ان پر یہ پریشر ہے کہ کن لوگوں کو وہ چھنے اپنی آئندہ حکومت کے لیے دوسرا ہے کہ جو مسلسل ایک پریشر بڑھتا جا رہا ہے غربی ممالک سے یا ویسٹن ممالک سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح پھر ان لوگوں سے سفارتی تعلقات کو آگے تقویت دی جائے تو افغانستان میں آلڑی ایک بات ان کی کلیر ہے کہ جن لوگوں نے یا جن ممالک نے ان کے ساتھ روابط خراب نہیں کہ پچھلے تین چار برسوں میں ان کے ساتھ تو ان کے تعلقات اچھے تھے اور مزید اچھے ہونے جا رہے ہیں ان میں سے ایک تو چین ہے کیونکہ جب باقی دنیا سوشلی ویسٹرن ورلڈ ان کے ساتھ مذاکرات میں لگے ہوئی تھی اور ادھر لڑائی بھی چل رہی تھی ان حالات میں چائنہ نے افغان طالبان کے ساتھ اپنے روابط شروع کیے اور اتہائی مضبوط لیول تک لے کر گئے بار بار انہوں نے ان کو چائنہ انوائٹ کیا بیجنگ لے کر گئے طالبان کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ چائنیز ان کو کنونس کر پائے ہیں طالبان اور چائنہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور چائنہ مستقبل میں ارادہ رکھتا ہے کہ بہت انویسٹمنٹ کرے گا افغانستان میں میری جتنے باتیں ہوئے ہیں افغان طالبان کے لیڈران سے کابل میں یا دوسرے علاقوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن ممالک کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ کا ریلیشن ہے وہ اور جو ان کے دوست احباب یا قریبی ممالک ہیں وہ یعنی افغانستان کی جو قریبی ممالک ہیں جن میں سپیشلی منشن کیا جاتا ہے پاکستان کو ایران کو اور اس کے علاوہ جو چائنہ اور رشیہ ہیں ان ممالک کو تو ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ ایک دی جائے گی کیونکہ افغان طالبان کہتے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھا جو ہمارے ساتھ اعتبار کا اور ٹرسٹ کا رابطہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا رہے گا جن ممالک نے افغان طالبان کے ساتھ اچھا روئیہ یا ٹرسٹ نہیں رکھا ان کو طالبان دوست تو رکھیں گے لیکن اتنا قریب نہیں رکھیں گے میں نے جب یہ سوال انڈیا اور جرمنی اور دوسرے ممالک کے حوالے سے کیا تو مجھے بتایا گیا کہ کاش ان لوگوں نے صرف ایک سائٹ کی طرف داری نہ کی ہوتی اور یہ ہمارے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہم سے بھی باتیں کرتے تو آج ان کی اتنی بڑی انویسمنٹس جوتی وہ ضائع نہ ہوتی اور اب بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو تاکہ ہم اس کو اس لیول پر لے کر جائیں کہ مستقبل میں ہم اس کو مضبوطی اس میں دکھا سکیں اب اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا ملک پہلے جو میں نے چار ممالک منشن کیے ان کو اور اس کے ساتھ قطر کو اوورٹیک کرسکے یا ان سے سبقت لے جائے اشیر صاحب یہ بتائیں کہ جو آوٹگوئنگ گورنمنٹ ہے کیا اس میں سے بھی لوگوں کو لے کے طالبان اپنے ساتھ رکھیں گے یا یہ گورنمنٹ پیورلی طالبان اپنی بنائیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا ایم سوال ہے جو اشرف غنی ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے یا ایون امرکہ یہ چاہتا ہے کہ موجود حکومت میں سے بھی لوگ موجود ہوں ان کی بھی نمائندگی ہو تاکہ ان کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے کیا کہیں گے بیشتر افغان طالبان تو یہی سوچ رکھتے ہیں کہ حکومت صرف ان کی ہونی چاہیے اور ان کی ہی ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیس سال ہم لوگ لڑے ہیں مختلف ممارک سے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ صرف ہم ہی رول کریں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لیڈران جو پہلے تھے حامد کرزی یا دوسرے لوگ جو ہیں اس میں عبداللہ عبداللہ ہو گئے ان کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹنا رہا ہے جو خلیل الرحمان حقانی ہیں سراج حقانی کے چچا وہ مسلسل رابطے میں ہیں ان لوگوں سے جو حکومت کا حصہ تھے یا جو کمانڈرز تھے یا اور لوگ جو ابھی تک صلح کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کافی حد تک اٹنا بیٹنا کیا ہے کافی باتیں اگری ہو چکی ہیں لگتا ایسا ہے کہ جو لوگ کیپیبل ہیں اور طالبان کے لیڈران اس بات پر بھی کلیر ہیں کہ جن لوگوں کے کھلے عام کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کسی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں اور وہ گراس ہیومن رائٹس والیشن میں انوالڈ نہیں رہے ہوں تو ان لوگوں کو وہ سیٹ اپ میں کچھ نہ کچھ مقام دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی طالبان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اہم معاملات ان کے کنٹرول میں ہوں گے اب اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں سربراہان ہیں یا اور جاب کرنے والے وہاں پر ساتھ لوگ ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ لوگ ابھی تک خوف میں مبتلا ہیں اور بہت سے لوگ ابھی تک اپنے آفیسز میں نہیں آ رہے ہیں بینکس میں نہیں آ رہے ہیں سرکاری دفاتر میں آزریاں بہت کم ہیں کیونکہ لوگوں کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ آیا وہ سیکیور ہیں یا نہیں یا طالبان ان کو کچھ کہیں گے یا نہیں کئی دفعہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا اثر بڑا نہیں ہے بہت تو میں سمجھتا ہوں طالبان کو اس فرنٹ پر بھی کام کرنا ہوگا کہ لیڈران سمیت اور لوگوں کو جو عام دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کنونس کر پائیں کہ وہ بھی آئیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دفاتر میں معمول کے مطابق کام کرنا شروع کریں عشو صاحب بہت اہم سوال کیونکہ آپ افغان امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جو عالمی برادری اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس کے کنٹنٹ پہ روشنی ڈالیے گا کیا اس میں یہ چیز مینچن ہے کہ آنے والی حکومت مکمل طور پہ طالبان کی ہوگی یا وہ مائدہ اس چیز کے اوپر ہے کہ جس میں جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ افغانستان کی اس کے لوگوں کو بھی اس میں سپیس دی جائے گی اس مائدے کی اندرونی جو کہانی ہیں اس پہ بات کیجئے گا ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال واقعی بہت اہم ہے اور شاید پوری دنیا جاننا چاہے گی کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ کیا معاہدہ ہوا اور کس طرح یہ لوگ آگے اس بات کو لے کر چلیں گے طالبان کے جتنے لیڈران سے بات چیت ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلسل مذاکرات کے بعد ان کو ہم نے شکست دی ہے مطلب ٹاکنگ ٹیبلز پر اور میدان جنگ میں اور ہمیں اختیار ہے کہ کیسے حکومت بنائیں لیکن عام عوام افغانستان میں اور جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کچھ پولٹکس کی ان کا خیال کچھ اور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں نے یہ جو اپنے لوگوں کے انحلاق کے لیے انہوں نے اتنے فوجی بیجے ہیں کوئی پانچ ہزار کوئی آٹھ ہزار بتا رہا ہے اور باقی بہت سٹینڈ بائی پر ہیں اور چوبیس گھنٹے افغانستان کی فضاؤں میں یا کابل کی فضاؤں میں جٹ تیارے اور بی باون تیارے جو اڑ رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا کاشن ہے یا وارننگ ہے امریکہ کی طرف سے طالبان کو کہ ہم اب بھی فضائی حدود کنٹرول میں رکے ہوئے اور اگر آپ لوگ ہماری توقعات کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کا کچھ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دوسری ایک بات جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی لیکن بہت اس کا چرچپ ہے کابل کے مختلف حلقوں میں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یا اکثر ان کے جو کمانڈوز تھے افغان آرمی کے وہ لوگ لڑے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور ان کو ایک خاص جگہ میں کابل کے قریب جس کو دہ سبز کہتے ہیں وہاں پر جمع کیا گیا ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ویلک ویپ لوگ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک چیمہ گوئی ہے کہ یہ امریکہ نے وہاں پر ان کو جمع کیا ہے اور کسی وقت بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر طالبان کسی بات سے انحراف کرتے ہیں تو اب یہ تو اڑی اڑی باتیں ہیں شاید یہ تو پروف نہ ہو سکے لیکن طالبان کے لیڈران اس پر کانفیڈنٹ ہیں کہ حکومت انہی کی آئے گی اور وہی ہیں جو اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے طالبان کے لیے چیلنجز نظر آتے آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عالمی سطح پہ بہت ساری چیزوں میں پابندی لگا دی گئی جو افغانستان کے پاس اپنے اس وقت فائننشل ریسورسز ہیں اور ان تک بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو رسائی نہیں ہوگی اس طرح سے آئی ایم ایف نے بھی اپنی چیزوں کو روک دیا جرمنی میں بھی جرمنی نے بھی اپنی ایڈ کینسل کر دی ہے تو یہ سارے معاملات کیا بحال ہو سکتے ہیں کیا عالمی برادری طالبان سے کوئی سپیسفک ڈیمانڈ کر رہی ہے اس پر روشنی ڈالیے گا جی ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں واقعی یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے مختلف ممالک کی طرف سے غربی ممالک کی طرف سے کہ وہ طالبان کو یہ احساس دینا چاہیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو آپ کے ریزروس پڑے ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں ہیں اس کے علاوہ آپ کی فنڈنگ بھی مشروط ہیں کئی باتوں سے لیکن طالبان کہ جو لوگ اقتصادیات کے حال احوال سے کچھ خبر رکھتے ہیں یا جو اس کے ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہے بلکہ کہ جو افغانستان کے ایکانومی کے ماہرین ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارے پاس ایسے اور بھی ریزورسز ہیں جو امریکہ اور دوسرے ممالک کو کنونس کر سکیں گے ہماری ایکانومک اور دوسری پالیسیز کے حوالے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فارن ریزورس اس وقت فریز ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے بلکہ اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز ہماری مدد کرنے بھی آئیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم سنسیر ہیں اس ملک کو آگے لے جانے میں اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ طالبان کے جو معاہدے ہوئے ہیں جو بات سیکرٹ ہیں جو کلعہ عام بتائی جا رہی ہیں خواتین کی تعلیم خواتین کے حقوق یا عام عوام کی آزادی وغیرہ کے حوالے سے طالبان ان وعدوں کو کس حد تک اور کتنے حد تک امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کیا وہ کافی ہوگا ویسٹرن کنٹریز کو خوش کرنے کے لیے یا نہیں اشیر صاحب ایک اور بڑی انٹرسری چیز ہے طالبان نے چائنہ کو انوائیڈ کیا کہ آپ آئیں افغانستان میں سرمایہ کاری کریں اور اسی طریقے سے ٹریڈ کے حوالے سے بھی بڑا انہوں نے پوزیٹیو گسچر شو کی آئے تو کیا افغانستان میں آنے والے دنوں میں اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کا رول بڑے گا اس خطے میں یا اس پہ روشنی ڈالیے گا اندرونی کہانی کیا ہے جی بالکل آپ نے جو بات کہی ہے وہ واقعی ایسی ہی ہے یہ بالکل درست ہے اور سب سے بڑی وجہ اس اعتماد کی یا دوستی کی جو ہے اس پہ یہ ہے کہ چائنہ نے نہ صرف چینیز گورنمنٹ نے بلکہ چینیز تنک ٹینکس جو ہیں پچھلے چار پانچ ساتھ رو سے وہ مسلسل افغان تالیبان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی میٹنگز کئی دفعہ ہوئی ہیں دوہا میں اور بی جنگ میں جہاں پر انہوں نے تالیبان کے وفود کو انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ لنتی مزاخرات کیا ان سے باتیں ہوئی ہیں تو ایک تو اس میں یہ فیکٹر ہے کہ ویسٹ کے ویسٹ کے بجائے تالیبان چین پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بس بلائنڈ ٹرسٹ ہے بلکہ وہ دیکھتے ہیں افزورف کرتے ہیں اور ان کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے اس نے کیا کیا ہے پاسٹ میں اور کیا کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ بہت ہسٹری دیکھتے ہیں لوگوں کی ایک اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیبرز کے علاوہ یعنی جو ہیں پاکستان ایران ازباکستان تاجکستان ترکمنستان ان کے علاوہ چائنہ کا ٹرسٹ زیادہ ہے آفغان تالیبان کا ٹرسٹ زیادہ ہے چائنہ پر رشیہ پر اور قطر پر قطر کو بھی اس لیے کہ انہوں نے تالیبان کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا احسان والا معاملہ کیا ہے جب ہمیں کوئی سر چپانے کے لیے جگہ نہیں دیتا تھا انہوں نے ہمیں سیاسی دفتر دیا ادھر ہمارے لوگوں کو پناہ دی اور ہمارا بہت خیال رکھا تو ان کا بھی بڑا یہ لحاظ کرتے ہیں ان کی بات کا بھی یہ بڑا خیال رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان تالیبان اور چائنہ کی حکومت کے بیچ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنہ افغانستان میں انفرسٹرکچر کو کتنی ترقی دینا چاہے گا کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اور دوسرا ہے کہ سنٹرل ایشن ریپبلکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو بی آر آئی کا ان کا منصوبہ ہے وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے جائے گا تو اس میں نہ صرف افغانستان اور چائنہ کا فائدہ ہے بلکہ سنٹرل ایشن ریپبلکس کا اور پاکستان کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے اور چائنہ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے روابط رکھتے ہوئے افغان تالیبان کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے لیے اور ان کے عوام کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا کیونکہ وہ جانتے ہیں مہجب آتھوے ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایکنامک زونز آتے ہیں اور وہاں پر بے روزگار لوگوں کو جابز ملتی ہیں ٹرین کی پاسیمیلٹی ہے بجڈی کی ترسیل کا اس میں نظام ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کے فیچر کے لیے انتہائی ضروری ہے اس لیے وہ چینہ سے بڑے قریب ہیں اچھا صاحب آخری سوال آپ سے میں نے جنرل امجی شاہب سے بھی یہ بات پوچھی کہ کیا افغانستان میں طالبان کی فتح کے اثرات مقبضہ کشمیر میں کسی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی جو انڈین میڈیا کی چیخ و پکار ہے ان کے جنرلز جس طرح فرسٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی جنرل پبلک انڈیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر چھوڑ دو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ مورالی کچھ حد تک وہ ڈسکاریج ہوئے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کیا طالبان کی فتح کشمیر سے کسی طور لنکٹ کی جا سکتی ہے دیکٹر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹلی کوئی اس کا اثر ہوگا انڈیسنس کے افغان طالبان نے پچھلے بیس سال میں ایک ہی موقف رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک سے کوئی کنسر نہیں ہے ہم اپنے ملک کی حد تک کی تحریک ہیں ہم اپنے ملک میں لڑے ہیں اور لڑتے آئے ہیں باہر ممالک میں دیگر ممالک میں مسلم ممالک میں یا غیر مسلم میں کیا ہوتا ہے طالبان زیادہ سیدہ سٹیٹمنٹس ایشو کریں گے ان حوالوں سے لیکن وہ کبھی بھی کسی کو مین پاور یا ٹیکنیک کیا ٹریننگ وغیرہ سپلائی نہیں کریں گے البتہ ایک بات ہو سکتی ہے اکثر دیکھا ہے تحریکیں ایک دوسرے سے اثر لیتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماس اور دیگر ایک دوسرے سے اثر لیتے ہیں اور پھر ان کے جذبے بڑھتے ہیں اسی طرح افغان طالبان کی کامیابی کو دیکھ کر دنیا میں جہاں پر بھی اسلامی تحریکیں ہوں گی یا جو بھی تحریکیں اپنی آزادی کے لیے لڑتی ہیں کشمیر سمیت ان کا یہی ہوگا کہ ان کو ایک شہ ملے گی کہ دیکھو افغان طالبان نے اتحاد سے شروع کیا اور بندوقوں پر اور موٹر سائکلوں پر جا کر اتنی بڑی فورسز کو یا پاورز کو انہوں نے زج دکھائی ہے اور ان کو اپنے ملک سے باہر کیا ہے تو یہ ایک ہو سکتا ہے لیکن اس میں اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون لوگ ہوں گے کون سی تحریک ہوگی اور ان کی ویل پاور کتنی ہوگی افغان طالبان جوتے وہ اپنے دیکھا ہوگا جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ایک میں مکمل وہ خاموش ہو گئے تھے اور پھر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اس وقت جلالدین حکانی صاحب نے ان کو دوبارہ اکٹا کیا منظم کیا یہ سب پھر دوبارہ اٹھے وہاں سے تحریک ان کی شروع ہوئی اس میں پکڑی دو ہزار تین چار میں اور پھر کرتے کرتے یہ اس مقام پر پہنچے کہ امریکہ اور ویسٹ کو سب سے زیادہ دکت یا تکلیف ہوتی بھی حکانی نیٹوارک سے تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان طالبان کو ایک نئی زندگی دی تھی لیکن ان لوگوں نے قربانیاں برداشت کی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اپنے ملک میں پڑوسی ممالک میں باہر ممالک میں حتیٰ کہ دنیا مجبور ہو گئی قطر نے ان کو جب مقام دیا ان کو دفتر دیا وہاں سے شروع ہوا اور آخر کار اتنا ہوا کہ ان کی بات جو ایک ہی بات یہ لے کر چلے تھے اپنی اپنی مضبوط قوت ارادی سے اور اپنے ایمان کی مضبوطی سے انہوں نے امریکہ کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ باتوں میں بھی انہوں نے اس مقام پر شکست دی کہ جو یہ شروع سے عزائم لے کر گئے تھے اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے تو یہ ایک ہے کہ اگر اس طرح کی تحریکوں میں دم خم ہو وہ لوگ پھر ان کے سامنے کوئی پاور نہیں ٹھہر سکتی نہ ہی کوئی ان کو نیچہ دکھا سکتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ارشد یوسف زید صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں کہ افغان گورنمنٹ جو اب تقریباً افغان جو طالبان ہیں ان کے ہاتھ میں جاتی نظر آ رہی ہے تقریباً جا چکی ہے افغانستان پہ عملاً کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتیال کس طرف جائے گی اس خطے پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اور سفارتی سطح پہ افغانستان کن کن ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ ساری آج کے پروگرام میں ہماری ڈسکیشن تھی امید آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد